اگر لادلے پن نے جنوبی پنجاب کو بھی یہ دن دکھا دیا ہے کہ وہ بچارے کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے تو عمران خان صاحب کے نام کے ساتھ نحوصت جڑی ہے جو ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کرے گا اس کو بھی مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ کیا سوال کیا تھا آپ کا بڑا ضروری ہاں آپ نے کہا کہ اس کو پکڑتے کیوں نہیں دیکھیں ایک تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ عطر مناللہ صاحب نے ان کو معافی دے دی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ وہ توہین عدالت کے مقدمے میں پکڑا جائے کیونکہ یہ بہرحال اس کی توہین تو ہوئی ہے معافی ملی ہے توہین تو ہوئی ہے اور جد صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے جنہوں نے بڑا دل کیا میں نہیں چاہتی کہ اس کی اس قسم کے مقدمے میں اس کی پکڑ ہو اس کے اوپر بہت سنگین قسم کے نہ صرف الزامات ہیں بلکہ ان الزامات کے اتنے بڑے بڑے ثبوت موجود ہیں کہ یہ دنیا پاکستان کیا یہ دنیا کی کسی عدالت سے نہیں بچ سکتا فورن فنڈنگ کیس آپ لے لیں اس پر ثابت ہوا کہ اس نے پاکستان کی دشمن طاقتوں سے پیسہ لیا نہ صرف پیسہ لیا لاکھوں ڈالر لیے ان کو اپنی جیب میں ڈالا ملازموں کے نام پر وہ منگوائے اپنے جماعت کے عرقین کے نام پر منگوائے اور اس کے بعد اپنے دستخطوں سے منگوائے دستخط مجھے نہیں پتا تھا میں کر رہا ہوں بڑی اچھی بات ہے جی آپ کلاس فورن میں پڑھتے ہیں آپ کو پتا نہیں چلا کہ کس نے آپ سے دستخط کرا لیے اور اس کے بعد آپ نے میس ڈیکلریشنز کی سب سے سب کیسز کا جو باپ ہے نا حالانکہ اس کے سارے جرائم سنگین ہیں یہ سائفر والا جرم بھی سنگین ہیں توشہ خانہ جرم بھی سنگین ہیں توہین والا جرم بھی سنگین ہیں لیکن سب کیسز کا باپ فورن فنڈنگ ہے فورن فنڈنگ کیس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ سائفر کے ساتھ بھی لنک ہوتا ہے کیونکہ فورن فنڈنگ پکڑ کر ڈالر پکڑ کر آپ نے ملک کے ساتھ وہ کیا جو دشمن کرنا چاہتے تھے اور دشمنوں نے خود نہیں کیا عمران کے ثروب کیا اس فتنے کے ثروب کیا اس کا کام ہی فتنہ پھیلانا ہے تو اس کے اوپر بہت بڑا کیس ہے فورن فنڈنگ کا توشہ خانہ کیس میں آپ آ جائیں کیا اس نے گھڑیاں نہیں لی کیا گھڑیاں بیچی نہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلے گھڑیاں بیچ دیں ان کا پیسہ جیب میں ڈال لیا اس کے بعد کہیں جائے ڈیکلیئر بھی نہیں کیا جھوٹ بولا اس کے بارے میں بھی تو کوئی بھی اس کا مقدمہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں سیاسی بنیاد پر اس کا کوئی مقدمہ نہیں بنا سیاسی بنیادوں پر اس کو ریلیف ضرور مل رہا ہے سزا نہیں ملی ابھی تک اور اگر اس ملک میں آئین اور قانون نام کی چیز ہے تو پھر قانون کے جو ہاتھ ہیں وہ اس کے گریبان سے اب زیادہ دور نہیں اور میں میری جدو جہدی اس بات پر ہوگی کہ اس کو پکڑا جائے اس کو بھی پتا چلے کہ یہاں پر کس بھاو بکتی ہے جی آرہ